اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان تیری تکبیر و ازان سے کانپتا ہے آسمہ زینت فن خواب سر سید کی ہے تعبیر تو ہند کی دیوار پر سب سے ہسین تصویر تو زینت فن خواب سر سید کی ہے تعبیر تو ہند کی دیوار پر سب سے ہسین تصویر تو عرب افریقہ او ایران تک کی ہے تنویر تو ملکیت ہر ملک کی ہر قوم کی جاگیر تو اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان ہم تیرے ہی پھول ہیں اور تیرے ہی ہم باغبان چل دیا ہے اس چمن سے اب خزان کا کاروان یہاں کی تکبیر و وزان سے کانپتا ہے آسمہ اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان آج بھی طلبہ لباسو دل کے شہزادے یہاں آج بھی زندہ ہیں اس دور کی شہزادیاں وہ نگاہوں سے تعرف وہ ہسین خاموشیاں آج بھی دہرائی جاتی ہیں پرانی داستاں اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان اے علیگر یہ بند جو میں سنانا جا رہا ہوں اس کے لیے لوگوں نے وہاں کہا کہ یہ میں سنانا بند کر دوں میں نے کچھ عرصے تک بند کر دیا تھا لیکن پھر سنانا شروع کر دیا اور آج میں پھر سنا رہا ہوں گر یہاں گلچیں جو آئے گا مٹا ڈالیں گے ہم گر یہاں گلچیں جو آئے گا مٹا ڈالیں گے ہم اپنے خون سے یہ چمن سیچیں گے سید کی قسم اپنی مسجد یہ علیگر علم ہے اپنا دھرم جم نے نہ دیں گے یہاں موقع پرستوں کے قدم جم نے نہ دیں گے یہاں موقع پرستوں کے قدم اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان اے علیگر علم کے مینار گمبت جن پہ محلوں کا گماں علم کے مینار گمبت جن پہ محلوں کا گماں تاج کی آسادگی اور رنگ محل کی شوخیاں آشیاں کا ضبط بھی غیز و غضب کی بجلیاں ہم کسی سیاد کو بننے نہ دیں گے باغباں جانے دے دیں گے نہ جانے دیں گے تیری عز و شاں اے علیگر روح سید علم و فن کے گل ستان ہم تیرے ہی پھول ہیں اور تیرے ہی ہم باغباں یہ مجاز و حالی حسرت جوش و جذبی کا وطن آج بھی زندہ شکیل و شبلی کی بز میں سخن اس وطن کا رنگ پر چم تین رنگوں کا ملن رنگ خون رنگ امن اور سبز اسلامی چمن اے علیگر زندہ بات روح سید زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات مجدین